کرونا کی ببائی کیا پورے ملک میں مزدور بیروزگار ہوئے کیا پورے ملک میں ملازمین بیروزگار ہوئے مجھے بتائیں ایک جنرل بتائیں ایک جنج بتائیں ایک بیروکریٹ بتائیں ایک سیاستان بتائیں جو کہ بیروزگار ہوا ہوں اور جس کی قوت کے اندر جس کی طاقت کے اندر جس کی طولت کے اندر ذرا پرابر بھی کمی آئی ہو نہیں آئی اگر مزدور کیوں بے روزگار ہوا دہاری پیشہ کیوں بے روزگار ہوا ملازم پیشہ کیوں بے روزگار ہوا ہماری جائے گاتیں کیوں کم ہوئی ہمارے گونڈ کیوں خالی ہوئے اگر ہمارے ہی گروں کے اندر بھوک کیوں ناچی اگر ان بڑے گروں کے اندر بھوک کیوں نہیں ناچی کیا کبھی آپ نے غور کی ہے امریکہ کے اندر ایک ریپورٹ پبلش ہوئی ہے کرونا کے دوران اس ایک سال کرونا کے دوران امریکہ کے سو بلینےئر ان کی اجازتیں ڈبل ہو گئی ہیں ایڈیا کے پچاس بڑے بلینےئر ان کی اجازتیں ڈبل ہو گئی ہیں پاکستان کے امیر تری لوگ ان کی اجازتیں ڈبل ہو گئی ہیں یہ پچھلے ایک سال میں ہوا ہے لیکن مجھے بتائیں کہ ہم غریب لوگوں کے گھروں میں چونے تھنڈے نہیں ہو گئے یہ کونسی وبا ہے یہ کورسی پینڈیمک ہے یہ کورسی مصیبتیں ہیں جس میں ہر مصیبت کے بعد ان کی اجازتیں پڑ جاتی ہیں جبکہ ہمارے گروں کی چلے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں ہمیں بتایا گیا کہ آپ نے اس عوام کا کرونا میں علاج کرنا ہے آپ کو بتا ہے پورے پاکستان کے اندر ہمارے سترے ڈاکٹر شہید ہوئے کرونا کے دوران سترے ڈاکٹر ہمارے دو ہزار ڈاکٹر کرونا پوسٹیو ہوئے اور آپ کو پڑی مزے کی بات بتا ہوں ہماری تنہائیں ٹی وی پہ بتایا گیا کہ ہماری تنہائیں پڑا دی گئی ہیں ہماری تنہائیں کارٹ لی گئی کورنا فنڈ کے نام پر اور کوئی کارٹ لیا گیا ارے کوئی مصیبت آئے کوئی بپا آئے کوئی کس کوئی سجلہ آئے ارے ہمارے گروں کے اندر بھوک ناچتی ہے ان کے اکاؤنٹ بڑے ہو جاتے ہیں یہ مزید امیر ہو جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ بتاتا ہوں میں آپ لوگوں کو اس کی یہ کی وجہ ہے ارے یہ تمام کے تمام جنرل یہ تمام کے تمام پولیٹیشن یہ تمام بیوروکریٹ تمام ججز ارے آپس میں رشتے دار ہیں یہ ایک دوسرے کے عزیز ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں ارے جب بھی کوئی بپا آئے گی جب بھی کوئی تقریف آئے گی اس قوم کے اوپر یہ اس نے بھی پیسہ بناتے ہیں اس کے اندر بھی ارے ہمارے پاس پیسے نہیں ہے ہماری حکومت کے اندر پیسے نہیں ہے ہم عمام کو کہاں سے دے ارے جب اپنی کاریاں خیدری ہو اپنے للے تللے ہو اپنی یاشیاں ہو تب پیسہ کہاں سے آتا ہے یہ سب سے بڑا چونہ ہے جو آپ لوگوں کو لگایا جاتا ہے یہ سب سے بڑا چونہ لگایا جاتا ہے آپ لوگوں کو کہ یہ ملہ غریب ہے یہ ملہ غریب نہیں ہے سب سے بڑا چونہ لگایا جاتا ہے آپ لوگوں کو کہ حکومت کے پاس پیسے نہیں ہے ارے ان کے پاس بہت پیسے ہیں لیکن صرف اپنے بھائیوں کے لیے اپنی زاتوں کے لیے اپنے لے تللوں کے لیے تو ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہماری کوئی پارٹی نہیں ہے ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے اس وقت تک جب تک ہمارا صرف ایک لڑا ہے وہ ہے ہمارے انسانی حقوق استادوں کو مارا گیا راکٹر کو مارا گیا بنرسز کرنا آگیا ہر مجدول کو مالا گیا پتہ ملازمین کو مارا گیا مجھے ایک بات بتائیں مارنے والے کوئی عورت نہیں ہیں مارنے والے وہی لوگ ہیں نا جو ہم سے ہمارے حقوق کے نام پر وڈ لیتے ہیں ہمیں ان سب لوگ کو ڈیسول کرنا پڑے گا ہمیں ایک ہونا پڑے گا ایک جب تک ہمارا تمام لوگ کی ایک سیاسی پارٹی ایک مذہب ایک فرقہ اور ایک قبیلہ نہیں ہوگا وہ ہے انسانی حقوق کا قبیلہ انسانی حقوق کی لڑائی انسانی حقوق کی سیاسی جبار انسانی حقوق کا مذہب یاد رکھئے گا آپ کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جائے گی ہم نے تقسیم نہیں ہونا کسان کو مار پڑی ہے تو سب کو تقریب جب تک نہیں ہوگی ہم جیت نہیں سکیں گے ڈاکٹر کو مار پڑی ہے جب تک سب کو تقریب نہیں ہوگی ہم جیت نہیں سکیں گے سیاسی پارٹیوں کے ٹٹو بننے کی بجائے ایک دوسرے کا بازو بنو ایک دوسری کی طاقت بنو ہم ڈاکٹرز میں آپ اوپن نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو کسان شہید ہوا ہے ہم اس کی پوری فیملی کو پورے پنجاب کے اندر فری علاج کا اعلان کرتی ہیں جو کسان شہید ہوئے اس کی پوری فیملی کو پورے پنجاب کے اندر ہر طرح کا مصطفل کا بھی فری علاج ہوگا ہم آپ لوگ کے ساتھ کڑے ہیں آپ لوگوں نے موچھے دینا تینکیو